بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی پلکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اسی پیرزی دعا کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کے آگاز میں میں نے گھر کے سارے کام کاج کر لیتے ہیں اور اچانک جو ہے جو ہے نا وہ پیزے کی جو ڈو ہے نا وہ تیار کر لیتی ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آٹا گوند کے میں راکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں پیزے کی ڈو تیار کر رہی تھی اچھا جی سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے میدہ کے لئے میں نے چینی اور نمک ڈالا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جیتنا آپ کو نمک پسند ہو وہ ڈال لیں ساتھ جو ہے وہ آئل لیا ہے زیرہ اجوائن اور کلونجی وہ میں نے تھوڑ تھوڑ ڈالی ہے اور تھوڑا سا دور ڈالا ہے اور تھوڑا سا دہی ڈالا ہے اس کے اندر اور جو میں نے جو ہے نا وہ خمیر ڈالا ہے وہ میں نے پانی میں مکس کر کے وہ ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح گوند لیتی ہوں تو گوند کے یہ دیکھیں میرا آٹا جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے گوند کے تو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ فولیا لگا کے اس کو رکھ دیتی ہوں تین سے چار گھنٹے میں اور تین سے چار گھنٹے میں جو ہے نا وہ میری پیزے کی ڈو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بلکل یہ آٹا جو ہے نا وہ پھول جائے گا اچھا جی آج جو ہے وہ ان کو چھٹی تھی تو بس انہوں نے پھر پیزے کی فرمائش کر دی لیکن اچانک ان کا کام سے پون آ گیا کوئی لڑکا جو ہے وہ کام پہ نہیں آیا تھا تو بس ان کو جو ہے نا فون کر کے بلا لیا اور ہمارا پروگرام بڑا تھا کہ ہم بچوں کو لے کے نا کہیں باہر جائیں گے تو بس ہمارا سارے پروگرام جو ہے نا وہ بیچ میں ہی رہ گئے اور یہ رام سے کام پہ چلے گئے اور میں جو ہے وہ بچوں کو لے کے جو ہے وہ پھر باہر آ گئے پیل پلارس میں اور میرا بھی اتنا جو ہے نا وہ موڑ خراب ہوا تو بس اسی چکر میں جو ہے وہ میں نے کوئی بھی ویڈیو صبح سے شوٹ نہیں کی تھی تو بس تھوڑی سی یہ ہے کہ میں نے کہا کے چلو باہر جائیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر کا کوئی مزدار سا ولوگ شیئر کروں گے لیکن پھر آج بھی وہی سیم روٹین ہے ان کے صرف اچانک جو ہے وہ کام پہ جانے کی وجہ سے اچھا جی باہر جو ہے وہ اچھے خاصے بادل تھے لیکن یہ تھا کہ تھانڈ نہیں تھی اور بچے یہاں پہ خوب انجوائے کا رہے تھے خوب کھیہ رہے تھے اور ایک بچہ جو ہے نا وہ بلبلے لے گئے وہ تھا وہ پانی کے جو بلبلے تھے تو بچے جو دونوں جو ہے نا اس کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کھیہ رہے تھے انا بیاں نیچے اتر جو آجو نیچے نیچے اترنا ہے نہیں اترنا گندہ بچے انا بیاں آجو نیچے آجو نہیں آنا آجو میرا بچہ آجو جولا دوں جولا دوں انا بیاں آجو نیچے اترنا نیچے اترنا نہیں اترنا اچھا جی تو نا بیاں جو ہے وہ یہاں پہ جھولا لے رہی تھی اور نکاشا جو ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہاں پہ اتنا خوش ہو کے کھیہ رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی نا بیاں کو میں جھولا دے رہی تھی اور میں اس کو بار بار بولتی کہ آؤ چلیں گھر چلتی ہیں نیچے اترنا میں نے مزے سے جولے لینے ہیں اور ساتھ میں رسٹی کو کھینچ رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے پکڑ کے اور جھولا دو تو بس یہ دیکھیں مزے سے یہاں پہ بیٹھی ہے اور نکاشا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیہ رہی تو بس بچوں کو کھلا کے پھر جو ہے وہ میں گھر واپس آگئی تھی اور آ کے شام کو جو ہے پھر میں نے بچوں کو بولا کہ چلو اب آپ کو جو ہے وہ پیزہ بنا کے دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پیزے کی جو ڈو ہے نا وہ بہت زبردست جو ہے وہ تیار ہو چکی اور اچھی طرح جو ہے وہ پھول کے ریڈی ہو چکی تھی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لی تھی جو ہے وہ پیزہ ساس جو ہے وہ بھی میں نے بنا لی تھی ساتھ میں چکن بھی پکنے کے لیے رکھتا تھا اب جو ہے وہ پیزے کی روٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بے رہی تھی چھوٹا سا پیزہ یہ بناوں گی نکاشا کے لیے وہ صرف مائس اور پیزہ ساس اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیزے لگا کے کھاتی ہے اور وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتی تو بس یہ سب سے پہلے اس کا پیزہ بناوں گے اس کے بعد پھر باقی اپنے لیے اور اپنے ہزبن کے لیے جو ہے وہ پیزہ بنا لوں گے تو بس سب سے پہلے یہاں پہ نکاشا کے لیے جو ہے وہ پیزہ تیار کر لیتی ہوں اچھا جی تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ نکاشا کے لیے پیزہ جو ہے وہ میں نے بنا دیا تھا اب اس کو تندور کے اندر رکھتی ہوں میں پیزہ جو ہے وہ تندور کے اندر ہی بنا لیتی ہوں بڑی دفعہ جو ہے وہ میں نے پیزوں کی ریسپی شیئر کی ہے لیکن آج پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں پھر آپ کے اتنے ساتھ کمنٹ آتے ہیں کہ یہ کیسے کیا وہ کیسے کیا پوری ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے تفصیل کے ساتھ اور پھر جو ہے وہ میسج پہ میسج جانا شروع ہوتا ہے یہ چیز کہاں سے لیو یہ چیز کیسے بنائی اس کو لیے کیا چیز لیا تو پوری چیز دیکھا کریں ویڈیو دیکھا کریں آپ کو ساری چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی تو بس یہاں پہ جو ہے نکاشا کا پیزہ ریڈی ہو چکا تھا اب اپنے جو پیزے تیار کیے نا وہ تو نور کے اندر رکھتی ہوں اور اس کو جو ہے وہ بے کر لیتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ نکاشا کا پیزہ بلکو ریڈی ہو چکا اس کو کٹ کر کے نکاشا کو دیتی ہوں وہ بیٹھ کے کھائی کی ساتھ میں تھوڑا بہت جو ہے وہ انابیا نے بہت خوش ہو کہ اس کے ساتھ کھا لیے تھا اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اپنے جو پیزے میں نے بنائی ہیں ان کی تیاری کر لیتی ہوں تو بس اپنا جو پیزہ ہے وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا اس کے اندر تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ سارے پیزے جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں اچھا جی پیزہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکہ ہانڈی روٹی سے زیادہ جو آسان کام ہے نا وہ پیزہ بنانا ہے بس آٹا گون کے رکھتے ہیں جیسے روٹی کا آٹا گون کے رکھتے ہیں اور بس اس کے اوپر ساری چیزیں لگاؤ اور بنا لو سالن یہ ہے کہ روٹی علاق بناو سالن علاق بناو ساری چیزیں علاق تیار کرو تو یہ جو ہے نا پیزہ بنانا بہت آسان ہے تو بس میں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ اپنے ہزبنٹ سے سیکھ لیا تھا بنانا تو بس انہوں نے مجھے سارا ڈو بنانے کا اور یہاں سارا طریقہ جو ہے وہ مجھے بتا دے تو میں مزے سے یہاں پہ جو ہے نا گھر میں ہی ہمیشہ پیزہ بناتی ہیں بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ میں نے کبھی ہم لوگوں نے باہر سے جو ہے وہ پیزہ آرڈر کیا ہو کیونکہ میں جو ہے نا وہ گھر میں صاف سترہ اپنی مرضی کا اپنی پسند کی چیزیں ڈال کے جو ہے نا وہ بہت مزے کا جو ہے وہ پیزہ تندور کے اوپر ہی تیار کر لیتی ہوں اون ہے لیکن اون کے اندر میں نے کبھی پیزہ نہیں بنایا تندور کے اندر بہت مزے کا اور زبردست سا جو پیزہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں ایک پیزہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا دوسرا پیزہ جو ہے وہ میں نے نیچے رکھا تھا بننے کے لیے تو اب اس پیزے کی جو ہے وہ cutting کرتی ہوں cutting کر کے ازنے میں جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ دوسرا پیزہ بھی ریڈی ہو جائے گا تو پھر دونوں کے آپ کو final look دکھاتی ہوں موسیقی اچھا یہ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ دونوں پیزے تیار ہو چکے ہیں اب دوسرے پیزے کے یہ دیکھیں تندور کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ بھی تقریباً تیار ہونے والا ہے تو دوسرا پیزہ جو ہے وہ میں نے اس کے cutting کر دی ہے تو بس یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ گرم گرم پیزے انجوائے کرتے ہیں پیزہ جو ہے وہ گرم گرم کھانے کا ہی مزہ آتا ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دے انجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی